مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نووی شریف بطاریخ چھ جمعہ دل آخر چودہ سو چوالی سجری بمطابق تیس دسمبر دوہزار بائیس عیسوی معنوان سنت نووی کا مقام و مرتبہ اور اس کی حجیت خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش اسطلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی م حمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحبہ اکرام پر حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈروں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و شرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا آسمانی صحیفیں مٹ چکے تھے اور اللہ کے کلاب میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اس کی شریعت کو بدل دیا گیا تھا شرانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے زمین ظلمت و تاریخی کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی دلوں پہ نفرت و دوری کے بعد محبت و علفت نے جگہ لے لی اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا راہ راست کی طرف رہنمائی کی دین حریف میں پیدا ہونے والی کجی کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا اور آپ کی اتباہ کو ہدایت اور کامیابی کا زامن اور آپ کی نافرمانی کو زنانت اور شکاوت کا سبب قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین رسالت افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر بھیجا اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت قائم کر دی اور ان کے سارے عذر ختم کر دیے اور آپ نے اپنے رب کے پاس سے وحی کا ایسا نور لایا جس میں ہر قسم کی تاریخی کا خاتمہ ہے مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے ارشاد ربانی ہے ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئی آدمی میں چلتا فرتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اور حق و خیر کی طرف تفصیلی رہنمائی وحی کے بغیر ناممکن ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و سنت دونوں کی وحی کی اور اپنے بندوں پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ ان دونوں پر ایمان لائیں اور ان میں موجود تمام امور پر عمل کریں قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں ارشاد باری تعالی ہے ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح وحی ہے جسے آپ کے پاس جبریل ایمین لے کر آئے ارشاد باری تعالی ہے اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا ارشاد باری تعالی ہے اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نیسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں امام اوزعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے برخلاف ہرگز کوئی بات نہ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا پیغم پہنچانے والی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اپنی ساری امت کو ان کے معبود حقیقی اللہ تعالی سے اس قدر واقف کر آیا مانو کہ وہ اللہ کو اس کے صفات کمال اور اصاف جنال کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور مشاہدہ کر رہے ہوں انبیاء اکرام ان کی قوموں ان کے واقعات اور ان کا انبیاء کے ساتھ جو سلوک و رویہ رہا ان سب کو اپنی امت سے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گویا کہ وہ ان کے درمیان ہو نیز انہیں خیر و شرک کے چھوٹے بڑے تمام راستوں سے اس قدر روشناس کرا دیا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو اس قدر روشناس نہیں کرایا تھا انسانی اقلیں اللہ کی مراد تک پہنچنے سے قاسر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفسیر اور شرح ہے سنت ہی سے قرآن کے مجمل مقامات سمجھ میں آتے ہیں یہی تفسیلی احکام کا ماخذ ہے اسی کے مطابق قرآن آیت کی تفسیر کی جاتی ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ گور و فکر کریں ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر انہیں ہمارے لئے چھوڑ دیا جاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان پر عمل کیسے کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ نمازوں کی رکعات کی تعداد جان پاتا نہ زکاة کی مقدار نہ اسے حج و عمرہ کا طریقہ پتا ہوتا نہ خرید و فروخت اور شادی بیعہ کے حکام کا پتا ہوتا اور نہ ہی دین کی دیگر تفصیلات کا علم ہوتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے صرف ہم وہی کام کرتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ایک آدمی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جب وہ اس کے بارے میں متلانے لگے اس آدمی نے کہا اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کیجئے اور کسی دوسری چیز کے حوالے سے بیان مت کیجئے عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اللہ کی کتاب میں یہ پاتے ہو کہ زہر کی نماز چار رکعت ہیں ان میں جہری قرآت نہیں ہوگی اسی طرح نمازوں کی تعداد زکاة کی مقدار وغیرہ وغیرہ پھر کہا کیا تمہیں یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں تفصیلی ملتی ہیں بے شک اللہ نے ان سب چیزوں کو مجملن بیان کیا ہے اور سنت نووی ان کی تفصیل بیان کرتی ہے شیخ علیہ وسلم انہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفصیل کرتی ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس کا مطلب بدلاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عقل اور رسول کے موافق ہیں احادیث کا انکار اس آدمی کی عقل نہیں کر سکتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینی حیثت کا علم ہو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور اس بات کا علم ہو کلنا نے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب قرار دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کا دل کبھی متنفر نہیں ہو سکتا جو آپ کی ہر بات کی تصدیق کریں اور ہر حکم کی پہروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا جس چیز کی بھی رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے اور جس چیز سے بھی روکا ہے یا ڈرائیا ہے اس سے اجتناب واجب ہے ارشاد باری تعالی ہے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی ہر بھلائی لے کر آئے اور دیر کی تفسیر کے لیے اللہ تعالی نے مخلوق کو آپ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں بنایا آپ نے اپنی امت کو اپنی سنت کی حفاظت اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے پر اُبھارا ہے تاکہ اس سے حجت قائم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا کافروں سے محبت نہیں کرتا انسان ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کی تصدیق و یقین سے اس کا دل معمور نہ ہو جائے بلا جھجک آپ کے ہر حکم کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کر دے اور آپ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل میں کوئی حرج اور تنگی محسوس کرنا نہ چھوڑ دے ارشاد باری تعالی ہے کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں یہی سچے اور راستگوں ہیں انسان پر واجب ہے کہ اپنے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یادی ان سے پہلے کسی چیز میں سبقت نہ کرو بلکہ تمام امور میں ان کے تابع ہو فرما بردار بن جاؤ بلکہ ایک بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ دیر کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت اور جو کچھ آپ نے لائیا ہے ان سب کو حاکم نہ بنا لیں ساتھی ساتھ آپ کے فیصلے کو ان شراح صدر کے ساتھ قبول کریں اس کے متعلق دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور ان کے ہر حکم کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں ارشاد باری تعالی ہے اے محمد تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں تم کو حکم تسلیم نہ کر لیں پھر تم جو فیصلہ کرو اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں حجت کے اعتبار سے قرآن و سنت دونوں ایک سا اور برابر ہے جو ان دونوں میں تفریق کریں اور یہ گمان کریں کہ دین کے معاملے میں قرآن ہی اس کے لئے کافی ہے تو اس شخص کی طرح ہے جو قرآن کی بعض باتوں پر ایمار رکھتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے اس لئے کہ ان میں سے ایک کی پیروی دوسرے کی پیروی ہے تاب اللہ اور سنت رسول میں باہم کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آپس میں متعارض نہیں ہوتی ارشاد باری تعالی ہے اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کے طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پاتے لہذا ہر وہ چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یا جس سے منع کیا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے یا روکا ہے ارشاد نبابی ہے انقریب تم میں کا کوئی مجھے جھٹلانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی مسہری پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا اسے میری حدیث سنائے جائے گی تو کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہے امام احمد نے اسے روایت کیا ہے امام شوقان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت متحرہ کی حجیت اور شرع قانون سازی میں مستقل حیثیت ناگذیر دینی ضرورت ہے اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے خلافہ راشدین کسی کی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر فوقت نہیں دیتے تھے اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا نہیں ہوں اسی درست منحج پر علماء ربانی عمل پیرا رہے مام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجمع ہے کہ جس کے سامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کی لئے جائز نہیں کہ اسے کسی کے قول کے وجہ سے چھوڑ دے اتباع رسول کے واجب ہونے پر سارے ایمہ کا قطعی اتفاق و اجمع ہے جس شخص نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قول یا فعل یا عقل یا قیاس کے بنا پر اعتراض کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تازیم و توقیر نہیں کی جسے اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک ہم نے آپ کو گواہ منا کر بھیجا اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح و شاہ و اس کی پاکی بیان کرو بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں اور جو یہ راج کرتے ہوئی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہوئے سنت کو ترک کرتا ہے وہ سخت وعید کا مستحق ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے برقبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے بخاری مسلم شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جس نفاق کا تذکرہ ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خروج ہے حکم نووی کی مخالفت دنیا و آخرت کی رسوائی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ظلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے امام احمد نے اس سے روایت کیا ہے نیز یہ نقصان اور برے انجام کا باعث ہے ارشاد بالی تعالی ہے اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لئے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو آدمی سنت نووی سے اعراض کرے یا تکبر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے سے اعراض کرے یا آپ کے کلاب اور شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرے یا اخل و خیال اور ہوا پرستی کی بنا پر اعتراض کرے تو قیابت کے دن وہ اپنے کیے پر کفے افسوس ملے گا ارشاد بالی تعالی ہے جس دن ان کے موہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا جس شخص کو کسی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے پھر وہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو یہ دل کی خمیدگی اور کجی کی علامت ہے اوکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے تو میں اس پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تو میں یہ راہ راست سے بھٹک جاؤں گا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے ہر وہ کام جو سنت نبی کے خلاف ہو اس میں بندے کے لئے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے صفیان ابن ععیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک و میزان اور قسوٹی ہے جس پر چیزوں کو پیش کر کے پرکھا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق صیرت و کردار اور عادت پر تو جو ان کے موافق ہوگا وہی حق اور سچ ہوگا اور جو ان کے برخلاف ہوگا وہ باطل و مردود ہوگا سنت نبی کو مضبوطی سے تھامنے اور تمام حالات میں اسی سے جڑے رہنے اور چپٹے رہنے سے ہی لوگ استراب و بیچائنی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل سکتے ہیں فتنوں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف کے وقت سیدھی راہ پر قائم رہنا بھی اسی پر منحضر ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا تم میں سے جو میرے بات زندہ رہا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلافہ کی سنت کو اپنائے رکھنا خلافہ جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں ان کے سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑوں سے پکڑے رکھنا نئی نئی بیداد وہ اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یقینا ہر نئی بات بیداد اور ہر بیداد گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو جنت کی طرف بلانے والے تھے جیسا کہ کچھ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخواں سے کھانا بھی نہیں کھایا پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قابل اتباع قرار دیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی اور آپ کے سنت کے پیروی کی اس کیلئے جنت کا وعدہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والے لوگ کون ہے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ یا اسی نے انکار کیا امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افاظ سے پہلے پہلے اس پرندے کے بارے میں بھی اپنی امت کو جانکاری دے دی ہے جو آسمان میں اپنے پروں سے اڑتا رہتا ہے انہیں سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کر قضاء حاجت تک کے عادہ بھی سکھلائے ہیں اور ان کے لئے عرش الہی کرسی آسمان پھرشتے جنات جنت و جہنم اور روز قیامت کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو روز قیامت بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں مسیبتوں اور دعوتی سرگرمیوں سے بھرپور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد حجت الودا کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور تم سے روز قیامت میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کیا آپ نے خیر خواہی کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا تین بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا اسے با مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بھی گواہی دی کہ آپ نے اپنے ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی جب تک بندوں پر آپ کے حجت قائم نہیں ہوئی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثت سے پسند کر لیا مسلمانوں دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ وحدہوں کی توحید اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک ساتھ گواہی دینا ہے دونوں میں سے ایک کی گواہی دوسری سے کفایت نہیں کرے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان اللہ ہو جو ہم نے نازل کیا اور بندہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں اسی وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول کی تعالیٰ کی درحقیقت اس نے اللہ کی تعالیٰ کی شرعی حجت اور دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور طریقہ دین ہے جسے بطول دین اپنایا جائے گا اور قبروں میں لوگوں سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور آپ کے ذریعہ ہی ان کا امتحان لیا جائے گا میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں صدیقوں اور شہدہ و صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیتوں حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائیں میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقین علمہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ طرح ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شک درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ یہ اس کی مضبوط رسی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعذیب و توقیر کرو اور تعلیمات نوویہ کو لازم پکڑو اسی میں فکری بیراہ روی سے تمہاری حفاظت ہے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے کائنات کا کوئی بھی شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور روی زمین پر بسنے والے انسان سنت نووی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہی محتاج و ضرورت مند ہے جیسے وہ کھانے پینے کے محتاج ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور اہل زمین کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک ان میں سنت نووی موجود ہے آخری زمانے میں جب روی زمین سے پیغمبروں کے آثار و نشانات مکمل طور پر مٹ جائیں گے تو اس وقت عالب علوی و سفلی سب دہس ناس ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اچھنا چہے قرآن کریم میں ارشادِ بالی تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدید عوبکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام صحبہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما شرکہ اور مشرکوں کو زلیل فرما دشمنہ دین کو تحسنہس کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوانہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیہ حد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پاننہار تم مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائے دے اور آخر میں بھی اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں ماف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور قرابتداروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے قاب اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو او اللہ جو عظمت مجلال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے